اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تتبع النظر تن نظرہ ایک نظر ماف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو آپ چل رہے ہیں کوئی وہاں سے آ رہی ہے اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں نگاہ نیچی کر لو یہ پہلی نظر ماف ہے دوسری نظر ماف نہیں ہے اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ گناہ گار ہوں گے چاہے آپ کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ ہو کسی مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو میرے بھائیوں ایک طرف اسلام یہ پابندی آیت کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و عبرو نہیں لوٹ سکتا ہے ہاں اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسم ازات اور برادری نہیں دیکھی جائے گی صرف تقویٰ دیکھا جائے گا نیک دینداری دیکھی جائے گی اور نیکی دیکھی جائے گی لہٰذا ایک انساری لڑکا کسی شیر شاہبادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی شیر شاہبادی آدمی کسی انساری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کچھ نہیں ہے مہاجرین نے جب حجرت کی اور مکہ سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجروں کی شادی مدینہ کی انسار کی بیٹیوں سے اور انسار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کروایا تا چھوچات اور ذات برادری کو مٹھا کر رکھ دیا اسلام نے ہاں رہی یہ بات کہ اگر برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کا ہاتھ دے دے لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قائدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے لڑکی سے لڑکی کا بات پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کی فلان جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے بیٹی کیا تمہیں وہ لڑک کا پسند ہے میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں نہیں پسند ہے تو منع کر دے لیکن لڑکی کی نا پسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں بھی ہے منع کیا ہے باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہرتی ہے اللہ کے نبی میرے باپ نے میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے تمہیں اختیار ہے اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا نہیں رہی اس کے پاس اس لئے ماں باپ بھی زد نہ کریں اسی لئے جب نکاح ہوتا ہے نا نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ اب تو کچھ لوگ نہیں اب تو بہت سے لوگ جانے لگے ہیں جس کا نام ہو گیا بارات نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے یہ تین سو چار سو آدمی جو جا رہے ہیں آپ اس کو بارات کہیے میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں کسی چیز اب شراب کا نام دوہ رکھ دو تو وہ دوہ تھوڑی ہو جائے گی شراب ہی رہے گی پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے یہ جو تین سو چار سو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلہ نہیں جاتا تھا کیونکہ راستے میں کافلے کافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اس لیے لڑکی کی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لائے جائے اس لیے پہلے زمانے میں سو ڈیر سو آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لاکر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے تاکہ راستے میں اس لڑکے کو لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہ اس کو آپ ہرڑ نہ ہو جائے اس لیے سو ڈیر سو آدمی کی بارات جاتی تھی اس مقصد دوسرا تھا وہیں سے یہ رسم نگلی جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب لوٹ پاہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہ اور دولہنگ کو پکڑ کے روگ لیا جائیں لیکن وہی رسم و رواج ہندووں سے چلا رہا ہے اور یہ دھیر دھیر مسلمانوں کے اندر بھی سرائط کر گیا ہے اب بھی دو سو اٹھائی سو تین سو آدمیوں کی بارات جا رہی ہے پہلے مقصد کچھ اور تھا اب مقصد کچھ اور ہے میرے پیارے ساتھیوں تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا جرجی صاحب بیٹھیں فارم بھر رہے ہیں مہر ویر سب بھر دیا کتنا لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے یہ قانون ہے شریعت کا جرجی صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے ایک وکیل ہوتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کہ ہوئی بس تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بات چوری چھپے نہیں تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا پڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو نہیں آج بتاؤ وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے وہ لڑکا اس کا نام یہ اس کی ولدیت یہ اس کی عمر یہ اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکھا رائے جلوق علاوہ نان نفقہ آپ کو آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی کونہ رہی لڑکی ہے باکرہ لڑکی اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے تو یہ تو بچاری خاموش ہے لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں بول دو بولو ہاں قبول ہے بولو اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سنگ نیچر یہ غلط ہے طریقہ نہائیت غلط ہے طریقہ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کریں بس تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے وہ لڑکی سر نیچے کر لے خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے اِذْنُحَا سِمَاتُحَا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس اور وہیں سے اس کے دستخط کروالو چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں چلو سائن کرو اگر لڑکی نے سائن کر دیئے یہ اس کی اجازت ہو گئی اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہیتی اس سے پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بینہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور یا دکار لڑکی کو دیا ہے بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے تمہارے ساتھ چار سو چار سو پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھن لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گلوڑی پیدا ہو گئی تو تیرے باپ نے یہی برات میں کھلایا تھا اس لیے بچارہ لڑکی کا باپ کرز ورز لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے باپ میں موں نہ کھولیں الٹا سی بورا ہسی آ رہی ہے برات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہس رہے ہو یہاں بیٹ کر یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں ہم اور آپ ہی تو ہیں سسٹم بدلیے سسٹم سسٹم بدلیے میرے بھائیوں کھانا پینے کا دور چلتا ہے اب بھی بچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا پچاس ساڑھ ہزار ایک لاکھ روپیہ اسی میں خرچ ہو گیا ہے اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہے اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بینا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں کہہ دے باپ کی اجازت ہے بنی رہے باپ کی اجازت اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے باپ کی اجازت بیکار ہے شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے دادولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میریج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے وہ بھی نہیں ہے کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی لڑکی بھگا کے لے آیا اب اس گاؤں میں کہہ دیا کہ یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا مو بھی ہم دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے باپ نے کہہ دیا اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی آپ کے گاؤں کا کوئی بڑھا آدمی تیار ہو جاتا چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے یہ بڑھا سب سے پہلے جہنم میں لتی آیا جائے گا جو باپ بنا تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی اتنا یاد رکھنا یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے اور لڑکیوں کو جو پھرزیمہ باپ بل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو یہ حوصلے ملتے ہیں اس لئے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے اور اس گاؤں میں جائیں گے تو فلہ کا باپ ہمارا باپ بنی جائے گا یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر اللہ ان بڑھوں کو اقل سلیم اتا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں سن لیجئے تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانے تم باپ نہیں مانے جاؤگے وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی آتے ہیں مللائی ولدناہم تمہارے تمہاری ماں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیڑ سے پیدا کیا ہے تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جن کو جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں ہاں یاد رکھنا کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے اسلام آج مو بولی بیٹی کو مو بولی بیٹی کو اپنے مو بولے باپ کے ساتھ ہج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا مو بولا بھائی بھائی نہیں مانا جائے گا وہ اپنے مو بولے بھائی کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا یہ تو بہت دور کی بات ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آجائے یعنی تمہاری سالی آجائے اور گھر میں گھج جائے تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کدھر آؤ تم بھی کھانا کھالو یاد رکھنا اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موڈر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو اگر سسر نے بھی اجازت دے دی میرے داماد جی اپنی سالی کو زرہ سکول چھوڑا ہو وہ کالیج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے بیوی کی اجازت کے باوجود سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے حرام ہے حرام ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے پردہ پردہ رہے گا سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوی سے یا تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوی اُسی وزاہ کرتے ہیں تو جوتا کون چھپاتا ہے یہ رسم کہاں سے نکلی ہے بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیو ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو اور شودر کو پسند آ جائے تو راجہ کو چاہیے کہ اس کی آنکھ پھون دے یہ ظلم اور یہ ستم دیکھئے یہ ظلم اور یہ ستم آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائے آج ایک موڈر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائک ہو گئی ہے لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کو بھی ایک موڈر سائیکل چاہیے دامات کو دینے کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو اس کی کمیڈیاں بن جاتی ہیں کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے یہاں سماج کیوں سوتا ہے ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک ویبا کا پرچلن نہیں کیا نہیں چلایا کرتے تھے یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے برے بھائیو اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کیا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں آپ ان کی شادی کر دیجئے آپ نے جلہ بیب کا واقعہ سورہ ہوگا جلہ بیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے وہ جلہ بیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام تھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلہ بیب سے کہا جلہ بیب کیا بات ہے تمہاری عمر بڑتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو جلہ بیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل